بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُفْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِينَ وہ مہاجر جو تندست ہیں جنہوں نکال دئیے گئے اپنے گھروں سے و اموالہم اور اپنے اموال سے سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا يَمْتَغُونَ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وہ تو اللہ کے فضل کے متلاشی ہے تلاش کر رہے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں تقول آئے کہ ہم الصادقون یقیناً وہ لوگ سچے ہیں وَالَّذِينَ تَمَوَّهُ الدَّعَرَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو لوگ گھروں میں آباد تھے اور جن کو پاس ایمان بھی تھا ان سے پہلے یعنی ان کے آنے سے پہلے یعنی انسار مدینے میں جو پہلے سے آباد تھے اور ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا ہو چکا تھا وہ جب یہ مہادرین آئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا تھا جن کے دلوں میں ایمان تھا يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ انہوں نے قطعاً گرا نہیں محسوس کیا کہ یہ ہجرت کر کے لوگ آگئے ہیں يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وہ تو محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کی طرف آئے ہیں ان کے ہاں وَلَا يَيْدُونَ فِي صُدُورَهِمْ حَاجَتَ مِّمَّا اُوتُو اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں کے اندر کوئی بھی حاجت کوئی تنگی کچھ چیز پر جو انہیں دی جا رہی ہے کہ انہیں کیوں دیا جا رہا ہے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اور وہ تو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو وَمَنْ يُقَشُحْ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یقیناً جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالش سے وہ وہی ہے جو فلا پانے والے ہیں وَلَذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَقْفِرْ لَنَا وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہم سے پہلے تھے وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا اور ہمارے دلوں میں مت پیدا کر غلن کوئی بھی قدورت کوئی بھی بیر لِلَّذِينَ آمَنُوا اُن لوگوں کے لیے صاحبِ ایمان ہوں رَبَّنَا اِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيم پروردگار تُو رَوْفِ الرَّحِيم اَلَمْتَلَا اِلَا الَّذِينَ نَعْفَقُوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں جن کے دلوں میں نفاق لے جہرے جوا لیے ہیں يَقُولُوا لَا لِقْوَارِهِمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وہ کہتے رہے اپنے ان بھائیوں سے جو اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے بھائی تھے دوست تھے ان کے تعلقات تھے جو اہلِ کتاب میں سے تھے وہ کفر پر اڑے رہے ان سے انہوں نے کہا تھا یہ لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَاكُمْ دیکھو اگر تمہیں کبھی مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے وہ دوستیاں جو ان کے درمیان حلیفانہ روابط تھے اگر تمہیں کہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی نکلیں گے وَلَا نُتِيُو فِيكُمْ أَحْدًا عَبَدًا اور تمہارے معاملے میں کبھی بھی ہم کسی بھی شخص کی اقعات بھی کریں گے وَإِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازمًا تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ مول رہے تھے اگر وہ نکالے جائیں گے وہ ان کے ساتھ نہیں نکلے گے وَلَا اِنْ قُوْتِلُوا لَا يَنْسُرْنَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَا اِنَّسَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ اور اگر کہیں ان کی مدد کر بیٹھیں گے تو فوراً بھاگیں گے پیٹھیں دکھا دیں گے ثم لا ينسرون اور پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گے لَا اَنْتُمَا شَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِ مِنَ اللَّهِ مُسْلْمَانُ وَيَقِينًا تمہارا ڈر ان کے دلوں میں کہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے دل کے یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے کے ان تم سے ڈرتے ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اور یہ اس لیے ہے کہ انہیں اصل سمجھ حاصل نہیں ہیں اصل سمجھ حاصل ہو تو ایمان حاصل ہو جائے علم حقیقی حاصل ہو جائے پھر آدمی جان لے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشا ہے اس کے سوا کچھ نہیں لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِعًا یہ کمی بھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے خلاف مل کر إِلَّا فِي قُرَلْ مُحَسْفَانَتِن مگر یہ کہ کہیں ایسی بستیوں میں کہ جن کو پوری طرح فورٹی فائیڈ ہوں جن کی فصیلیں کھڑی ہوں مضبوط ہوں ان کے اندر سے ہو کر جنگ کریں گے اَوْمِ وَرَائِ جُدُرْ یا نیواروں کے پیچھے سے بَعْسُهُمْ بَعْلَهُمْ شَدید ان کے آپس کے جھگڑے جو ہیں وہ بہت شخت ہیں اگر تو خلوص اور اخلاص کسی میں شخص کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ مخلص کیوں نہ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے ساتھ کیوں نہ مخلص ہو جائے گا ظاہر بات ہے کہ مزدنی اور خلغرزی یہ دو چیزیں ہیں جو در حقیقت ان کے مزاج کا جزوے لاینفق ہیں اور وہی تو اصل سبب ہے ان کے نفاق کا تو یہ کسی قام کے ساتھ کیسے مخلص ہو جائیں گے تَحْسَمْهُمْ جَمِعًا وَاْقُلُوْمْهُمْ شَدْتَا تم سمجھتے ہو کہ یہ یکجا ہیں کٹھے ہیں ان کا متہرہ محاذ ہے جب کے دل کے دل پھٹے ہوئے ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَاقِلُونَ اور یہ اس لیے کہ وہ ایسی ایسا گروہ ہیں جو اقبل سے قابل نہیں لیتے موسیقی